اسلام علیکم سلام شیئر کال میں حنوید سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نظیم تازلہ کنوٹیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلی بات کریں گے اس وقت میں مشکل مستق کے حوالے سے یعنی امریکہ کی جانب سے اس بار پھر یعنی امریکہ کی کچھ جہازوں کو نشانہ پڑا آئے گا اس کی بھی تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ لقصام برگیٹ کے ترجمان جو ہے وہ یعنی ابو ویدے کی بات کی جائے وہ دوبارہ پر ذریعام پر آئے کیا بیان دیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جبکہ بات کریں گے اس وقت امریکہ نے ایک اور بڑی دھمکی دی دی ماسکو کو اور کہا ہے کہ اس بار کا اٹھیک جو ہوگا وہ سیدھا ماسکو پر ہی ہوگا یعنی روس پر ہی ہوگا دوسرے بھارت میں نمازیوں پر لاتے برسانے والے پولیس نے کیوں ایسی حرکت کی اس کی کچھ تفصیلات ہیں جبکہ پاکستان کی بات کریں گے یہاں پر ہم پینتالیس میں جس طریقے سے آروز نے آسانیہ بنائی نوازریف صاحب کو جتوانے کے لیے اس کی کچھ تفصیلات ہیں جبکہ ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات کریں گے اس وقت ایک سو چومنوے دن یعنی الکسام برگیٹ کے جو ترجمان ہیں ابو عویدہ کا بیان سامنے اس نے کہا ہے کہ ایک سو چومن دن ہو گئے ہیں اور اس لڑائی میں ہم دشمن کے ساتھ کھل کے وار کر رہے ہیں ان کی گاڑیوں کو ان کی سپائیوں کے ان کی گھرائے کے سپائیوں کو ان کے آپسران کو ان کے ٹیکس کو کسی کو ہم نے نہیں بخشا اور انقریب ہم مزید سرپرائز دیں گے ہمارے پاس لڑنے کی جو قابلیت ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے یہ ابو عویدہ جو الکسام برگیٹ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور ابو عویدہ کے اول سکر آپ کو بتائیں تو اس وقت عرب ممالک میں وہ انتہائی مشہور ہو چکے ہیں نہ اس کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑے بڑے ستارے نہ کوئی بڑے بڑے سٹار لگے ہوئے ہیں نہ وہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں لیکن سادے سے لباس میں آکر ایک فوجی یوری فام اپنا مو جو ہے انہوں نے ڈھامپا ہوتا ہے چہرہ ڈھام کے وہ آتے ہیں اور تقریر کر کے نکل جاتے ہیں لیکن ان کی مشہوری پوری دنیا میں ہو چکی ہے اس وقت اگر ہم بات کریں یمن کی جانب سے ایک بار پھر بہت بڑا آپریشن کیا کے ہے اور اس آپریشن کی بہت بڑی کامیابی ملی ہے یمن کے مسلح افواج کو یمن کے مسلح افواج کے ترجمان بریگڈیر جنرل یحیہ ساری نے کہا ہے کہ ہم نے دو بڑے آپریشن کیے اور اس دو بڑے آپریشن کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پہلا خلیجی اودن میں ایک امریکی بحری جہاز کو ہم نے بیزائلوں سے نشانہ بنایا تباہ کیا اور دوسرا امریکی جنگی تخریبکاروں کو ہم نے اس آپریشن میں بھی نشانہ بنایا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں آپریشن میں ان کو بھرپور کامیابی ملی ہے اور جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقاصد بھرپور طریقے سے وہ حاصل کر چکے ہیں اور ان نے بڑا سخ قسم کا بیان دیا ہے کہ جو یمنی مسلح افواج ہے وہ بھرپور جواب دے گی جب تک غزم جاریت کا اور ظلم کا بربریت کا بازار گرم بن نہیں کیا جاتا تو تب تک ہماری جو لڑائی ہے وہ لڑائی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا یہ مسلح افواج کی جانب سے ایک اور بڑی کامیابی ہے امریکہ بحری جہاز خلیجی اودن میں تباہ کر دیا ہے امریکی بحری جہاز کو اور مزید بھی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں دوسری طرح ایک طرف تو یمن کی عوام جس طریقے سے ڈٹ کے کھڑی اپنے مسلح افواج کے ساتھ اس کی مثال نہیں ملتی اور یہی وجہ ہے کہ جو مسلح افواج ہے وہ جو اقدام اٹھاتی ان کو پتا ہے کہ ہمارے پیچھے یعنی ہمارے بیگ پر کوئی کھڑا ہے تو وہ ہے عوام عوام کی طاقت کھڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس قسم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا ویجوال میں کہ غزہ کی عوام کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اظہار آئی جہتی کے لئے یمن کی عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے اور یہ والا جو یہ جیو ریلی ہے جس میں آپ فلسطین کے چھڑے آپ کو نظر آتے ہیں اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ اگھٹے ہوتے ہیں اور بغیدہ دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کا یہ میسج جب فلسطین کی عوام ہو جاتا ہے تو کم سے کم ان کا حوصلہ بڑھتا ہے یہ غریب ملک ہے لیکن ان میں غیرت ہے یہ جو ہیں ان میں اپنے کلچر اپنے روایات اپنے ریب کے ساتھ یہ جڑے لوگ ہیں تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کے سب کے ڈٹ کے کھڑ کے آتے ہیں اور کھڑکا کے اپنا بدلہ لے رہے ہیں غزہ کی عوام کا امریکہ نے ماسکو پر اٹھالیس گھنٹے میں حملہ کرنے کی دھم کی دے دی ہے اور انہیں کہا ہے کہ روس میں واقعہ امریکی صفات خانہ کی جانب سے یہ تنبیح کی جاری کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے یعنی یہ وارننگ دی گئی ہے امریکی کی صفات خانہ کی جانب سے جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مختلف جو غیر بلکی ذریعہ ابلاغ کے مطابق ہمیں جو خبر موصول اس کے مطابق تقریبا پندرہ سے سترہ مارچ کے درمیان صدارتی انتخابات کا انعقاد ہولا ہے ایسے میں امریکی صفات خانہ نے ایک وارننگ جاری کی ہے اور وارننگ میں کہا ہے کہ حالات مزید سنگینی کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں امریکہ کی جانب سے روس میں صدارتی انتخاب سے ٹھیک ایک ہفتہ قبل ماسکوں پر حملے کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے ایک بہت بڑی دھمکی ہے دوسرے روس کے انٹیلیجنس ایجنسیو کی ایک خفیہ ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں انکشاف ہوئے کہ روس اب بھی مزید دو سال تک جنگ کر سکتا ہے تیل کی بلند قیمتوں پابندیوں اور ریاستی سرمایہ کاری کی وجہ روس کے پاس کم از کم مزید دو سال تک اپنی جنگیں جو جنگی کوششیں ہیں وہ جاری رکھ سکتا ہے اس کے لئے کافی وسائل موجود ہیں ایجنسیو نے ملک کو درپیش خطرات کے لئے سالانہ جائزہ جائزے میں کہا ہے کہ روس نے دوہزار تیز میں یوکرین میں اپنی فوج کو بہتر اور مضبوط کیا ہے اور نیٹو کے خلاف سرحد کے ساتھ اپنی فوج اپنی فوجی صلائیتوں کو بڑھایا ہے جبکہ ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ماسکو جنگ سے سیکھنے کے ازبا کا جائزہ بھی لینے اور اپنی جنگی تاثیر کو بہتر برانے کی قابل ہے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ روس انٹیلیجنس پابندیوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے روس نے ایک بار پھر خوفنات ندائی سے خبردار کرتے ہوئے کہ مغرب آگ سے کھیل رہا ہے ایک طرح امریکہ دھمکی دی رہا ہے تو دوسرے روس نے بھی دھمکی دیئے کہ مغرب بھی آگ سے کھیل رہا ہے سو یہ سچویشن ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اس وقت ایک اور خبر ہمارے پاس آئی ہے نئی دلی میں نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پر لاتے برسائی ہیں اس وقت اگر ہم دیکھئے وہاں پہ ایک پولیس افسر آتا ہے اور اس فوٹیج میں آپ کو نظر آئے گا کہ نمازی نماز ادا کرتے ہیں ویسے تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نمازی جب نماز پڑھے تو آگے سے گزرنا بھی گناہ تصور کیا جاتا ہے لیکن جب آپ کسی سجدے میں ہو یا نماز یا اپنی پوجہ پارٹ کر رہے ہیں اور اس قسم سے اس کی بے حرمت ہی کی جائے تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے ایک طرف ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے جو دوسری طرف ہندو بھائی ہیں وہ جب نکلتے ہیں جے شریرام کا نعرہ لگاتے ہیں آر ایس ایس کے گھنڈے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں جبے جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگانے والے ان ہندووں کے لیے بلکل بڑی چھوڑ دی گئی ہے جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ فوٹیج میں یہی پولیس آفیسر ان پر پھول نچھاور کر رہے ہیں دو میار دورہ میار اور دو نظریات اور پھر اس نظریات میں جو اختلاف پائے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہی پولیس آفیسر ایک طرف بجرنگ دل کے ان لوگوں پر اپنے ہندووں پر پھول نچھاور کر رہے ہیں جبکہ دوسرے نوازیوں پر لاتے گھوسے پرسا رہے ہیں آپ اتاظر لگا سکتے ہیں کہ اقلیتیں چاہے وہ پاکستان میں ہو بھارت میں ہو جس ملک میں ہو ان کی جو حالت ہوتی ہے انتہائی افتر ہوتی ہے لیکن اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے کیونکہ ریاست جو ہے وہ سب کی سانجی ہوتی ہے اور ریاست میں اس قسم کا ایکسٹیمیزم اگر آ جاتا ہے تو ریاست تباہ ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں جو ایکسٹیمیزم کو ہم نے پروان چڑھایا آپ کے حساب میں کہ کس طریقے سے ہمارے اپنے اسی ہزار سے زیاد لوگ نے جانی تھی لاکھوں اربو ڈالر کا نقصان ہمارے ملک کو ہوا لیکن اسی طرح ایکسٹیمیزم بھارت میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی بڑی تیزی گزر آ رہی ہے دوسری جانب آپ کو بات کریں گے اس وقت نواز شریف صاحب کو جتوانے کے لیے کیا جتن نہیں کیے گئے لیکن آپ اندازہ لگا لیں بڑی ہسنے اور بھونڈے طریقے سے نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے جتوائے گیا ہے ایک طرف آپ دیکھیں اکیہون پولنگ سٹیشن میں صرف ایک اضافہ کی ہر جگہ ایک 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 یعنی یہ جو آرو تھے یعنی بھی ہو رہی ہے کتنے بڑے آفیسرز ہو کہ یعنی آپ اتنے بڑے منصب پر پہنچتے تو کم سے کم میٹس کے جو مائنس پلس وغیرہ جو ہیں وہ تو کم سے کم آپ کو آنے چاہیے لیکن یہاں پر بلکل مائنس پلس کا کیا دماغ کا استعمال نہیں کیا تین تھا ایک لگایا تیرہ سو تین بر تیرہ بنا دیا سترہ سو تھا یعنی سات سو تھا ایک لگایا سترہ سو بنایا تھا پندرہ تھا ایک لگایا پندرہ سو بنا دیا یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا طریقہ کیا ہے اکیامن صرف اکیامن ایسے پولنگ سٹیشن ہے جس میں یعنی اکیامن سے زیادہ میرے خیال میں اکیامن کے اس لب سے یہ متاثر تھے اور ایک اک لگا کے انہوں نے اکیامن پولنگ سٹیشن اس پر ایک اضافہ کیا دوسرے اس وقت بیس کے قریب جو فارم پینتالیس ہیں وہ اگر ہم اس کی بات کریں ایک طرف تو ان کو نکالا گیا ہے ہٹا دیا گیا اس کا جو ریزٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کے جو نتائج ہیں یعنی اگر ہم بات کریں اس وقت دو سو تین سو اٹھتر حلقوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ دو سو چودہ حلقوں میں اس وقت ڈاکٹر یاسمین کھلی کھل کے جیت چکی ہے اور بڑا اور وہ بھی بھاری اکسیریت سے جیت چکی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم پھر آداد و شمار نکالتے ہیں صرف اور صرف اگر پچاس پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جب انہواز شریف جیتے ہیں جبکہ باقی پولنگ سٹیشن آپ کے سامنے سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پوری گیم کھیلی کی اور گیم میں جتوانے کے لئے کس بھونڈے طریقے سے حربیں استعمال کیے گئے دماغ کا استعمال بلکل نہیں کیا گیا صرف ایک کا استعمال کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی ہے اور فارم پینتالی صاحب کے سامنے ہیں جس میں بچے جس طریقے سے کریکشن میں خیال میں بچے جو ہیں وہ بھی بڑے تگڑے تگڑے قسم سے وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس بڑی انٹرسٹنگ سی ریپورٹ آئی آپ نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ایک ایک کر کے کیا کیا بنا دیا نواز سریف صاحب کو پالے ماہ تک رہی آپ تک کہلے نہیں آپ تک پہ وہ سر خیال لگیں شکریہ